السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ لیکن اسلام یہ کہنے کے علاقے کے علاقے کے علاقے یہ بھی دکھلاتا ہے کس طریقے سے یہ معاشرے میں ممکن ہو اسلام میں ہجاب ہے اکثر لوگ مقررین خواتین کے ہجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اپنے تخریح میں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں پہلے ذکر کرتے ہیں مرد کے ہجاب کے بارے میں پھر کرتے ہیں عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس میں کہ اے مومن جب بھی آپ کوئی خاتون کو دیکھیں گے کوئی عورت یا لڑکی کو دیکھیں گے اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے فوراً اپنی نظر نیچے کرو ایک بار ایک مسلمان تھا ایک مسلم لڑکا جو لڑکی کو دیکھ کے بہت دیر تک گھور رہا تھا میں نے کہا بھائی صاحب کیا کر رہے گلت ہے اس نے کہا ہمارے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے میں نے ایک نظر بھی مکمل نہیں کی اب تک اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دس منٹ بینہ پلکائے جھپکائے لڑکی کو دیکھو گھور رو اور کہو کے نظری پوری نہیں ہوئی اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے اللہ کے رسول یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر گلتی سے آپ کوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو دوبارہ مت دیکھو تاکہ آپ اس کی زینت کو دیکھ کے عشق کرو اس کے بعد فوراً لے خیر قرآن مجید نے سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیت آیت نمبر اکتیس میں کہا گئے مومنات سے مومن عورتوں سے آپ نظر نیچے کرو اور اپنی حفاظت کرو اور اپنا پلو سر کا پلو چھاتی پہ ڈھاکو اور اس زینت کی نمائش مت کرو صرف جو عام طور پر دیکھی جاتی ہے جو آپ ہی جاپ کو ادھا ریلیکس کر سکتے صرف اپنے شوہر کے ساتھ والد کے ساتھ بیٹے کے ساتھ اور ایک لسٹ ہے بڑی ایک لسٹ ہے جو قریب رشتدہ جسے آپ شادی نہیں کر سکتے جو آپ کے محرم میں ان کے علاوہ سب لوگ کے سامنے آپ کو ہجاب کرنا چاہئے عام طور پر ہجاب کے اصول چھے ہے جو قرآن حدیث سے ہمیں ملتے ہیں پہلا اصول ایکسٹنٹ کونسا حصہ جسم کا ڈھکا ہونا چاہے آدمی کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کم از کم اور عورت کے لیے سارا جسم صرف چہرہ اور ہاتھ ہتیلی تک دیکھ سکتا ہے اس کے علاوہ سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے دوسری شرط کپڑے اتنے چسنے ہونا چاہیے جس سے آپ کو فگر نظر آسکے تیسری شرط کپڑے خفیف پتلے نہیں ہونا چاہے ٹانسپیرن جس کے اطراب دیکھ سکے چوتی کپڑے اتنے بھڑکے لیے ہونا چاہیے جس سے دوسرا جنس متاثر ہو پانچویں شرط کپڑے دوسرے جنس کیپ نہیں ہونا چاہیے عورت مرد کے کپڑے نہیں پیننا چاہے مرد عورت کی نہیں پیننا چاہے اور چھتی شرط کپڑے دوسرے مذاہب کی نشانی نہیں ہونا چاہیے یہ چھے شرط ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آزاب میں سورہ نمبر تیتیس آیت نمبر انسٹھ میں کہے رسول کہہ دو اپنے بیویوں سے اپنے بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ بھار جائے وہ جلباب پینے تاکہ لوگ اسے پہچان سکے اور لوگ انہیں نہ چھڑے قرآن میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجاب فرمایا ہے خواتین کے لیے جلباب جلباب مطلب ایک اورکوٹ تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں نہ چھڑے میں آپ کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر دو بہنیں تو جقصہ ہے ٹوینز ہے جنوہ بہنیں جقصہ دکھتی ہے دونوں خوبصورت ہے جقصہ خوبصورت ہے جنوہ ہے اور دونوں اگر بمبئی کی سڑک پہ چل رہے مثال کے طور پہ پیڈر روڈ کے اوپر اور ایک بہن پینتی ہے اسلامی خجاب سارا شریح ڈھکا ہوا صرف چہرہ اور ہاتھ ہتری تک دکھ رہے ہیں اور دوسری بہن پینتی ہے ویسٹن ٹلوٹس مینیز شوٹ سکٹ اور شوٹ مینی اور دونوں بہنیں چل رہے پیڈر روڈ کے اوپر اور کونے پہ ایک لفنگا ٹھہر رہا ہے کوئی لڑکی کو چھڑنے کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سی لڑکی کو چھڑیں گا کون سی بہن کو چھڑیں گا وہ بہن جو اسلامی خجاب پہن رہی ہے کہ وہ بہن جو ویسٹن ٹلوٹس پہن رہی ہے ویسٹن ٹلوٹس مگریبی لباس آسان سوال آسان جواب اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ نے کہا خواتین سے کہ اپنے آپ کو ڈھاکو تاکہ لوگ پہچان سکے اور لوگ آپ کو نہ چھڑے اس کے بعد اسلامی شریعت میں اگر کوئی آدمی کوئی عورت کا بلاتکار کرتا ہے زنا بلجب کرتا ہے اسلام میں اس کی سزائے موت گہر مسلمان کہیں گے سزائے موت آج کی تاریخ میں 21 سدی میں اسلام ایک ظالم مذہب ہے بے درد مذہب ہے لیکن میں جب یہ سوال پوچھتا ہوں گہر مسلمانوں سے اور ہزاروں گہر مسلمانوں سے پوچھ چکا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے خدا نہ کرے اگر کوئی آپ کی والدہ کے ساتھ بلاتکار کرتا ہے زنا بلجب کرتا ہے اور اگر اس بلاتکار کرنے والے آدمی کو آپ کے سامنے لیا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ اسے کیا سزا دیں گے سو فیصد گہر مسلمانوں نے کہا ہم اسے دیں گے سزائے موت کچھ گہر مسلمانوں نے کہا میں تو اسے ترپا ترپا کے ماروں گا تو یہ دھوگلے پناہ کیوں آپ کے والدہ کو کوئی ریپ کرتا ہے بلاتکار کرتا ہے آپ کہتے سزائے موت دوسرے کسی والدہ کا ریپ ہوتا ہے بلاتکار ہوتا ہے آپ کہتے سزائے موت اگدم خطرناک سزا ہے کیوں دھوگلے پناہ کیوں آپ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایسے سب سے تعلیمی آفتہ ملک ہے سب سے ترقی آفتہ ملک ہے آپ جانتے ہیں کہ یو ایسے میں ریپ بڑی تعداد میں ہوتا ہے اگر ایف بی آئی سٹاڈیسٹکس سن انیس سو نبے میں کہتے ہیں کہ ہر روز ایک ہزار سانسو چھپن ریپ ہو چکے ہیں اگر نائنٹی نائنٹی سکس کی سٹاڈیسٹکس کے حساب سے نائچرل کرائیم انویسٹکیشن بیورو کے حساب سے یو ایسے دپارٹمنٹ آف جسٹس وہ سٹاڈیسٹکس کہتی ہے کہ ہر روز دو ہزار سانسو تیرہ بلاتکار ہوئے اون آئیوریج انیس سو نبے میں ایک ہزار سانسو چھپن نائنٹی نائنٹی سکس میں دو ہزار سانسو تیرہ ہو سکتا ہے یو ایسے کے لوگ ذرا ملد بن گیا ابھی 2008 کی سٹاڈیسٹکس کہتی ہے انویسٹکیشن کرائیم وکٹمائزیشن بیورو ریپورٹڈ ایک لاکھ پچیس ہزار نو سو دس سب ریپورٹ نہیں ہوتے انیس سو نبے میں ریپورٹ سے سولہ فیصد اگر منٹیپلائی کریں گے وہ بھی اتعداد ہو جاتی ہے ہر روز دو ہزار سے زیادہ ریپ امریکن سٹاڈیسٹکس کہتی ہے ہر 32 سیکنڈ ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاتکار ایک ریپ ہو رہا ہے یو ایسے میں میں تقریب دو گھنٹے سے کر رہا ہوں اس دو گھنٹے میں دو سو سے زیادہ ریپ ہو چکے ہیں یو ایسے میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اسلامی شریعت یو ایسے میں نافذ کرے ہر مرد کوئی لڑکی کو دیکھتا ہے اسے نظر نیچے کرنا چاہیے ہر خواتین ہجاب میں ہو سارا جسپ ڈھکا ہونا چاہیے صرف چہرہ یا ہاتھ دیکھ سکتا ہے اس کے بعد اگر کوئی مرد کوئی عورت کا بلاتکار کرتا ہے ریپ کرتا ہے سزائے موت میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یو ایسے میں ریپ کی تعداد بلاتکار کی تعداد بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی گھٹیں گی آپ اسلامی شریعت نافذ کرو فوراں ریزرٹس اسی لئے سارے دنیا میں اگر کوئی دیش ہے اگر کوئی ملک ہے جہاں سب سے کم ریپ ہے بلاتکار ہے وہیں سعودی عربیہ آپ اسلام کی شریعت کو نافذ کرو فوراں ریزرٹس ملیں گا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اسلام اچھی باتیں کرنے کے علاوہ ایک ایسا طریقہ آپ کو دکھاتا ہے جس سے آپ وہ اچھی بات معاشرے میں قائم کر سکو اسی لئے اسلام دین الحق ہے حق کا مذہب ہے اچھی باتیں کرنے کے علاوہ آپ کو طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے آپ اچھی بات کو عمل میں لاسکے جس طریقے سے آخری ہفتے سنیچر میں میں نے کہا تھا ایک تقریر عالمی بھائیچارہ اسلام میں دکھایا جاتا ہے کس طریقے سے بھائیچارہ عمل میں لاسکے روز اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سلال عمران میں سلال نمبر تین آیت نمبر انیس اِنَّدِّنَا اِنَّدَلَّا الْاِسْلَام اگر کوئی مذہب صحیح ہے اللہ کے نظر وہ صرف اسلام ہے اپنی خائش اللہ کے احساب